ایک ایسی لڑکی جس کو کبرستان سے ایک ڈول ملی اور وہ اسے اٹھا کے اپنے گھر لے آئی پھر اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تو یہ کہانی دوزر دس میں آئیزہ نام کی لڑکی گیا ہے جو کہ اپنے بھائیوں اور اپنے والد کے ساتھ کھانے وال میں رہتی تھی اس کی عمر اس ٹائم دس سال تھی جب اس کی امی کا انتقال ہوا وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی اسی وجہ سے وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت اٹیش تھی تو اپنی ماں کے انتقال کے بعد وہ بہت زیادہ اداس رہنے لگی اور اس کے عبوز کو اکثر اپنے ساتھ کبرستان لے جائے کرتے تھے اس کی والدہ کی کبر پہ پھر ایک دن عام دنوں کی طرح ہی اس کے عبوز کو اپنے ساتھ کبرستان لکے گئے تو اسے وہاں ایک درخت کے نیچے ایک ڈول پڑی نظر آئی تو اسے وہ ڈول بہت الگ سی لگی تو اس نے درخت کے پاس جا کے اس ڈول کو اٹھا لیا اور اس ڈول کو اپنے ابو سے چھپا کے وہ گھر لے آئی گھر آکے اس نے اس ڈول کو دیکھا تو اس ڈول میں بہت سوئیاں لگی گئی اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے تو اس نے ایک ایک کر کے ان ساری سوئیوں کو نکالا اور اس ڈول کو ساف بیٹھ کے اپنے پاس رکھ لیا دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اس ڈول کے ساتھ لگاؤ اتنا ہو گیا کہ وہ اس کے بغیر سوتی بھی نہیں تھی اس ڈول کے آنے کے بعد آہستہ آہستہ اس لڑکی کی بہیوری میں اتنا چین جانے لگا کہ اب وہ اپنی ماں کو پہلے کی طرح یاد نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اتنا اداس رہتی تھی اس کے والد اور اس کا بھائی یہ دیکھ کے کچھ دیکھے کہ اب وہ پہلے کی طرح اداس نہیں رہتی اور انہوں نے کبھی بھی اس ڈول پر اتنا دھیان نہیں دیا پھر ایک رات جب ان کے ابو باثرن جانے کے لئے اٹھے تو انہوں نے سین سے کچھ آواز سنی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی باتیں کر رہا ہے اور اس وقت رات کے تقریباً تین بج رہے تھے وہ یہ دیکھنے کے لئے بہر گئے کہ اس ٹائم فون بول رہا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ آئیزہ سین کے ساتھ والے سٹور روم میں بیٹھی تھی اور وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی اور انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ آگے سے کوئی آئیزہ کی باتوں کا جواب بھی دے رہا تھا تو جب انہوں نے آگے جا کے دیکھا کہ آئیزہ اس وقت کس سے باتیں کر رہی ہے اور سٹور روم کی لائٹ آن کی تو وہاں آئیزہ اکیلی تھی اور سٹور روم میں کوئی بھی نہیں تھا انہوں نے آئیزہ کو آواز دی لیکن آئیزہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی تو انہوں نے پاس جا کے آئیزہ کو ہی لائیا تو وہ ہوش میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے سامنے وہی ٹول پڑی ہے جس کے ساتھ وہ ہمیشہ کھیلتی رہتی تھی تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو وہ آئیزہ کو اٹھا کے کمڑے میں لے گئے اور اس پاڑے میں پوچھا تو آئیزہ نے جو بتایا وہ سن کے ان کے رونکٹے کھڑے ہو گئے آئیزہ نے بتایا کہ اس کے امیر وہ اس کے پاس آتی ہے اور اس کے ساتھ باتیں گڑتی ہے اگلے ہی دن آئیزہ کے ابو سے ایک عالم کے پاس لے گئے اور ان کو سارا معاملہ بتایا تو اس عالم نے آئیزہ کو دن کیا اور ایک تویز پہنے کے لئے دیا لیکن اس کے بعد ان کے گھر کے حالات اور بہت زیادہ خراب ہونے لگے آئیزہ کے ابو کو ہر بات گھر سے ایک جیوشی سمیل آتی اور کئی بار سوتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ان کے کمڑے میں چل رہا ہو پھر ایک راہ جب آئیزہ کے ابو بنے بستر پر سونے کے لئے لیٹے تو انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے ان کے بیٹ کے نیچے کوئی ہے اور انہیں اپنے بیٹ کے نیچے سے کسی کے تیش تیش سانس لینے کی آواز آ رہی تھا وہ یہ سن کے تھوڑا ڈر گئے اور جب انہیں نیتل کرسی پردوں سے بیٹ کے نیچے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا پھر اگلے دن ان کی میر نے آئیزہ کے ابو سے بات کرو نے بتایا کہ وہ ساتھ والے گھر میں بھی کام کرتی ہے تو وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئی ہے کیونکہ بچھلے کچھ دنوں سے روز رات کوئی کوڑا تاکی جھت پر ٹہر رہی ہوتی ہے پھر ایک را جب آئیزہ کے ابو سو رہے تھے تو انہیں باہر سے کسی کے چیخنے کے آواز ہوئے انہیں جلدی سے جا کے ریکھا تو آئیزہ سٹور روم میں تھی اور اس کا بھائی اسے کنس کر بھائی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا وہ جلدی سے ان کے پاس گئے تو آئیزہ کے بھائی نے بتایا کہ وہ اکیلی یہاں بیٹھ کے اس ڈول سے باتیں کر رہی تھی اور بہت زور زور سے ہس رہی تھی تو آئیزہ کے ابو نے اس کے ہاتھ سے وہ ڈول چھین لی تو آئیزہ ایک بہت عجیب آواز میں انہوں لگ گی انہوں نے اسے بہت مشکل سے وان سے اٹھایا اور کمرے میں لے کے آئے اور آجتر کرسی پڑھتے پڑھتے اس کو سلایا اور اگلے ہی دن آئیزہ کے ابو انعالم کو اپنے گھر لے آئے انہوں نے رات کا سارا معاملہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ آئیزہ ہمیشہ اس ڈول سے باتیں کرتی رہتی ہے پھر آئیزہ سے پوچھا کہ اسے یہ ڈول کہاں سے ملی ہے تو اس نے بتایا کہ اسے یہ ڈول کبرستان میں پڑھی ہوئی ملی تھی اور جب وہ اسے گھر لے کے آئی تھی تو اس میں بہت سی سوئیاں لگی ہوئی تھی اور جب اس نے ان سوئیوں کو نکالا تو اسے صاف گیا اور اپنے پاس رکھ لیا پھر اس عالم نے کچھ پڑھائی کر کے اس ڈول کے کبرے میں بان دیا اور آئیزہ کے ابو کہا کہ اس کو بہتے ہوئے پانی میں پھینگ دو تو اس عالم نے بتایا کہ اس ڈول پہ کالا جادو کیا گیا تھا اور جب آپ کی بیٹی اس ڈول کا کبرستان سے گھر لے کے آئی تو وہ سب چیزیں بھی اس کے ساتھ آپ کے گھر میں آگئی تو عیزہ کے ابو نے اس ڈول کو دریا میں بہا دیا اور اس دن کے بعد سرن کے گھر میں یہ سب چیزیں ہونا بند ہوگی تو کیسی لگی آپ کو یہ سٹوڑی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ماری چینلزو بھی جا کے سبسٹرائب کریں